السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد عاطف آزمگڑ سے شیخ میرا ایک سوال ہے کہ والد جو گھر میں رہتے تھے یعنی ان کی افاد کے بعد جو ان کا گھر تھا تو کیا شیخ اس میں صرف لڑکوں کا ہی حصہ ہوگا لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے ان میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا صرف لڑکوں کا ہوتا ہے لڑکیوں کا حصہ صرف زمین اور دیگر جائدہ ہوتا گھر میں نہیں ہوتا شیخ یہ کہاں تک دروست ہے جرا وضاحت کریں کتاب سنت کی روسری میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ محمد عاطف بھائی ہیں آزمگڑ سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ والد جب فوت ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی آدمی جب مر جاتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو ترکہ ہوتا ہے جو مال چھوڑ کے جاتا ہے تو سوال میں اس کا گھر ہوتا ہے کھیت ہوتا ہے زمین پلوٹ کار بہت ساری پروپٹی کیش بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو گھر ہوتا ہے اس میں صرف لڑکوں کا حق ہے یعنی بیٹوں کا اور بیٹیوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کھیت وغیرہ میں ادھر ادھر ہوتا ہے گھر میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کا ایسا کہنا ہے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے روشنے میں بتائیں کہ یہ بات صحیح کی نہیں تو دیکھیں قرآن حدیث کے روشنے میں تو یہ بات بہت ہی غلط بات ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مطلق مال یعنی پورے ترقے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بیٹے کے لئے بھی ہے اور بیٹی کے لئے بھی ہے سورہ نیسا سورہ چار آیت گارہ میں دیکھیں اللہ فرماتا اب اس میں دیکھیں اللہ فرماتا ہے اللہ ترہ تمہاری اولاد کی بارے میں بتاتا اولاد میں دونوں آگئے مذکر اور مونس بیٹا اور بیٹی تو دیکھیں ثلثہ ما ترکہ تو دیکھیں ثلثہ ما ترکہ یہ ما ترکہ یعنی جو ترکہ ہے جو آدمی چھوڑ کر گیا ہے اس میں اللہ تعالی حصہ بتا رہا ہے کہ بیٹے کا بھی ہے اور بیٹی کا بھی ہے تو اب ایک آدمی کی جو بھی جائداد ہے چاہے کھیت ہے چاہے پلوٹ ہے چاہے کیش ہے چاہے اس کی گاڑی ہے چاہے اس کا گھر ہے ساری جائداد میں جیسے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے تو ایسے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اس میں بہت واضح طور پر موجود ہے کہ ایک مئیت جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں اس کے لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اور جو حضرات بیسری کی بات کہہ رہے ہیں ان سے ذرا سوال کر کے پوچھیں ان سے ذرا پوچھیں کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کی صرف لڑکیاں ہیں لڑکا ہے ہی نہیں اور اس نے کھیت چھوڑا گھر چھوڑا اور بھی پروپٹی چھوڑی اور اس کی لڑکے نہیں اس کی لڑکیاں ہیں اور آگے پیچھے کوئی رشتے دار ہے ہی نہیں صرف اس کی لڑکیاں ہیں اور وہ بہت ساری زمین جعادات کے ساتھ گھر چھوڑ کے گیا ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جو اس کا گھر ہے زمین جعادات ہے کیا اس لڑکیوں کو نہیں ملے گا بلکہ ایک اور مثال فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے پاس صرف ایک گھر ہے اور کچھ ہے ہی نہیں صرف ایک گھر اس کے پاس کھیت کیش کچھ بھی نہیں گھر چھوڑ کے گیا اور اس کی صرف لڑکیاں ہیں مالی جو دو لڑکیاں ہیں تو آپ بتائیے کہ ان دو لڑکیوں کو اس گھر میں سے حصہ ملے گا کی نہیں ان لوگوں سے پوچھ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے ان سے پوچھیں کہ اگر ایک آدمی صرف گھر ہی چھوڑ کر گیا باقی کچھ بھی نہیں ہے تو ان لڑکیوں کا حصہ بنے گا کی نہیں یا کسی اور کو دے دیں گے لڑکیوں کو محروم کر دیں گے تو یہ بیکار کی بات ہے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے کہ نہیں لڑکیوں کا حصہ گھر میں نہیں ہے بلکہ صرف کھیت خلیان وغیرہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے گھر میں ہر پروپٹی میں جیسے لڑکی کا ایک ہے اور اسی لڑکیوں کا بھی ایک ہے چاہے پروپٹی کم ہو یا زیادہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا آیت نمبر ساتھ میں کہا ہے بہت ہی کلیر کا اللہ تعالیٰ نے کہ لڑکیوں کا حصہ ہے جو قریبی لوگ ماں باپ جو جادہ چھوڑتے ہیں اقربہ چھوڑتے ہیں اس میں مردوں کا حصہ ہے اور ایسے ہی عورتوں کا بھی حصہ ہے اور آگے مزید تعقید کر کے کہاں مِمَّا قَلَّ مِنْ هُوَا اُوْ قَتْرُ کوئی جادہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو اس میں جیسے مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا حصہ ہے تو یہ قرآن کی آیات بہت واضح ہیں اس طرح کے مسئلے میں آپ دیکھیں حادیث کی طرف بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ویراست ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات کو خود قرآن میں سورہ نسا میں بیان فرما دیا ہے اب قرآن میں اتنی تفصیلات کہ ہوتے ہوئے نا معلوم کیسے کوئی آدمی اس طرح کی بات کر دیتا ہے کہ نہیں لڑکیوں کا حصہ گھر میں نہیں ہے کھیت وغیرہ میں یہ بیکار کی بات ہے البتہ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے اُن لوگوں کی بات نہ سمجھ پائے ہوں جو لوگوں نے کہا ہے کہ لڑکیوں کا حصہ کھیت میں ہے گھر میں نہیں ہو سکتا وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ حصہ تو سب کو ملے گا لیکن لڑکیوں کو کھیت میں حصہ دے دیا جائے اور گھر لڑکوں کے دے دیا ہے کیونکہ لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے ان کو تو وہاں رہنا یا رہنا نہیں تو ان کو کھیت دے دو اور ہم لوگ گھر لے لیں تو ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بات کیا ہو تو اس طرح کی بات ہو سکتا ہے یعنی آپ سی سمجھوتے سے ہو سکتا ہے یعنی ٹوٹل جو ایماؤنٹ ہوگا کھیت گھر سب کو جوڑ کے اس میں جتنا حق جتنا ایماؤنٹ ایک لڑکے کے حق میں آ رہا ہے اور جتنا لڑکی کے حق میں آ رہا ہے دونوں اتنا ہی لیں گے لیکن کہاں سے لینا ہے اب لڑکوں سے کہا جائے کہ تم گھر میں سے لے لو اور کچھ کھیت لے لو اور لڑکیوں سے کہا جائے کہ تم اپنا جو حصہ ہے وہ کھیت میں سے لے لو تو اس طرح سے آپس میں سمجھوتا ہو جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اگر وارسین راضی ہیں لڑکیاں لڑکے راضی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر لڑکیاں راضی نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اگر لڑکیاں کہیں کہ ہم کو کھیت میں سے بھی چاہیے اور ہم کو گھر میں سے بھی چاہیے تاکہ بعد میں ہم کبھی اپنے جو ہے شعور کے گھر سے واپس آئیں ہم کو رہنا ہو تو ہمارا باقادہ گھر ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو ہمیں گھر میں بھی چاہیے اور کھیت میں بھی چاہیے تو آپ کو دونوں جگہ ان کو دینا پڑے گا گھر میں بھی دینا پڑے گا حصہ اور کھیت میں بھی دینا پڑے گا تو خلاصہ یہ کہ ایک آدمی جتنی بھی جادہ چھوڑ کے جاتا ہے چاہے گھر ہو چاہے کیش ہو چاہے کھیت ہو پلاٹ ہو کچھ بھی ہو ان تمام جائدات پر جس طرح سے لڑکوں کا حق ہے ٹھیک اسی طرح سے لڑکیوں کا بھی حق ہے کوئی کسی بھی جادہ سے کسی کو محروم نہیں کر سکتا ہے اگر سارے وارسین آپس میں لڑ پڑے کہ نہیں ہم کو یہ چاہیے ہم کو یہ چاہیے تو اس کا حل یہ ہوگا کہ ساری جائدات کسی تھرڈ پارٹی سے بیش دی جائے گی اور پیسہ سب میں بانٹ دیا جائے گا یہ آخری حل ہوگا اگر آپس میں سمجھوتا نہیں کہ یہ تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ زبردستی یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں لڑکیوں کا حق نہیں یہاں پر صرف لڑکے لیں گے تو یہ بات درست نہیں ہے یہ ساری جائدات پر سارے وارسین کا حق ہوتا ہے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں